یہاں سے آپ کرین کو سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں پی ٹی آن کرنے کے بعد اور یہی سے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اسی بٹن کے ذریعے کرین کا جو کمپیوٹر ہے آپ اس کو آن اور آف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی بٹن کے ذریعے کرین کو اور کمپیوٹر کو میں نے آن کر دیا ہے یہ دیکھیں ابھی کمپیوٹر جو ہے ایک سی این جی کرین جو ہے اس کا کمپیوٹر آن ہو رہا ہے یہ رائٹ سائٹ والے بٹن کے ذریعے اسکرین کی جو سیٹنگ ہے گو کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر کمپیوٹر ہمیں دو میند چیزیں دکھا رہا ہے ایک تو پارٹس آف لائن کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ یہ دیکھیں چار ہے اور دوسرا کانٹر ویٹ کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ یہ دیکھیں 4.5 ٹن ہے یہ سامنے دیکھیں یہ جہاں پہ میں نے انگر رکھی ہے یہ پارٹس آف لائن کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہے جو کہ آر ریڈی چار ہے میں نے پہلے سے اس کی جو پارس آف لائن ہیں وہ چار سیلیکٹ کی ہوئی تھی تو اس لئے یہاں پہ جو ریونگ ہے جو پارس آف لائن ہیں وہ چار ہیں اور یہ 4.5 ٹن اس کا کاؤنٹر ویٹ جو ابھی اس کے پیچھے مجھور ہے وہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا تو اس لئے یہ وہ شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو یہاں پہ یہ کراس کا نشان بنا ہوا ہے اگر آپ اس کی سیٹنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کراس والا جو یہ نشان ہے جہاں پہ ابھی یہ میں انگر میں نے انگر رکھی ہے اس کے رائٹ سائیڈ والے بٹن کو پریس کر کے آپ اس کی جو سیٹنگ ہے آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں آپ ریونگ چینج کرنا چاہتے ہیں یا کاؤنٹر ویٹ ہوم پیج پہ آنے کے لئے یہ جو اوپر والا بٹن ہے اس کو میں نے ایسے پریس کیا تو یہ دیکھیں میں ہوم پیج پہ آ گیا تو کمپیوٹر کے ہوم پیج پر آ جانے کے بعد اس کے بعد کاؤنٹر ویٹ کی سیٹنگ کے لئے اوپر والے بٹن پریس کریں ٹھیک ہے یہ والا جو اوپر والا بٹن ہے اس کو دوبارے پریس کریں دوسری دفعہ پھر یہ جو آپ کو دوبارہ پھر اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس بٹن کو آپ پھر پریس کریں جیسے کہ ابھی یہ میں نے اس کو پریس کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اوپر کے سامنے جو رائٹ سائیڈ کے بٹن ہے اس کو ابھی میں میں نے پریس کر دیا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ ابھی میں نے انگل رکھی ہوئی ہے تو اوپر بٹن کو پریس کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا پیچ شو ہوگا اس میں آپ کو مین بوم اور فلائی جیو وغیرہ کی سیٹنگ کا آپشن ملے گا یہ جو گرین ایرو ہے اس کو آپ اوپر اور نیچے کر کے مین بوم اور فلائی جیو کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو رائٹ سائیڈ پر دو بٹن دیئے گئے ہیں جدر یہ میرے انگل رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے ذریعے ایسے جیسے ابھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس گرین ایرو کو اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں اس کو ڈاؤن کر رہا ہوں اس بٹن سے اور اس ایرو نشان کو اوپر کرنے کے لیے یہ اس بٹن کے جو اوپر والا بٹن ہے اس کو دبا کے آپ اس گرین ایرو کو اوپر کر سکتے ہیں اور جس چیز کی بھی آپ کو سیلیکشن کرنی ہے سکرین میں یہ جو سامنے آپشن دیئے گئے ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں چونکہ کرین کے آگے لائی جی پین نہیں لگا ہوا اس لیے میں مین بوم کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ جو گرین ایرو ہے اس کو مین بوم کے سامنے لے آ رہا ہوں مین بوم کی سیلیکشن کرنے کے بعد اس کے آپشن میں جانے کے لیے یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پر یہ جو تیسرے نمبر پر بٹن ہے تیسرے نمبر والا جو بٹن ہے ایک دو اور تین جہاں پر ابھی میں نے انگل رکھی ہوئی ہے اس کے جو نیچے تیسرا اپشن ہے ٹھیک ہے آپ اس بٹن کو آپ پرس کر کے آپ کانٹر ویٹ کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مین بوم اور مین بوم کے ساتھ کانٹر ویٹ کے اپشن آئیں گے جہاں سے آپ نے ایک کانٹر ویٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی کریمیں اٹھایا ہوا ہوگا تو کانٹر ویٹ کی سیلیکشن کے لیے سب سے پہلے میں نے مین بوم کو سیلیکٹ کیا مین بوم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تیسرے نمبر والا یہ جو اپشن ہے جہاں پہ ابھی میرا یہ انگل میں نے کیا تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہوا ہے اس بٹن کو آپ پرس کر کے کانٹر ویٹ کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو تیسرے نمبر والا بٹن ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ دیکھیں یہ تیسرے نمبر والا بٹن اس کو میں نے ایسے پرس کیا تو اس کو پرس کرنے سے یہ کانٹر ویٹ کے اپشن آگئے پندرہ ٹن دس تیشہیہ پانچ ٹن تو میں نے پندرہ ٹن یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں کنفرم کرنے کے لیے یہ میسج آ گیا کنفرم ٹو یوز دا مین بوم کانٹر ویٹ تو اس کے لیے یہ جو ٹیک والا نشان تھا اس کو میں نے پرس کیا تو پندرہ ٹن جو کانٹر ویٹ ہے وہ میں نے سیلیکٹ کیا جو کہ یہ سامنے دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے دوبارہ جو ہے اسی اپشن میں دوبارہ جانے کے لیے یہ تو پارس آف لائن میں میں آ گیا پارس آف لائن میں نہیں کانٹر ویٹ اپشن میں جانا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ فلائی جیپ کا اپشن ہے ٹھیک ہے تو فلائی جیپ کی سیٹنگ کے لیے یہ زیرو ڈگری پہ اگر فلائی جیپ لگا ہوا ہے یا پندرہ ڈگری پہ لگا ہوا ہے یا تیس ڈگری پہ لگا ہوا ہے تو آپ اس کی سیلیکشن کر کے پھر آپ کانٹر ویٹ کی سیلیکشن بھی آپ فلائی جب سے کر سکتے ہیں چونکہ اس وقت کانٹر ویٹ 4.5 ٹن لگا ہوا ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی 4.5 ٹن ہی سیلیکٹ کروں گا یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیا جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا تو پھر دوبارہ کانٹر ویٹ کی سیٹنگ میں میں گیا تو مین بوہن والے اپشن کو میں نے پریس کیا تو مین بوہن والے اپشن میں جا کے ابھی کانٹر ویٹ میں آ گیا چونکہ 4.5 ٹن ہی کانٹر ویٹ کرین نے اٹھایا ہوا ہے تو اس لیے گرین ایرو کو میں یہاں پر لے کر آیا تو یہاں پر گرین ایرو کو لے آنے کے بعد یہ والا جو بٹن اس کو میں نے پریس کیا تو یہ میسج آ گیا کنفرم کریں کہ آپ کی کرین نے اتنا ہی کانٹر ویٹ اٹھایا ہوا ہے 4.5 ٹن تو یہ کنفرم کرنے کے لیے رائٹ سائیڈ پر اوپر ورے بٹن کو میں نے پریس کیا تو اس کو پریس کرنے کے بعد یہ سامنے دیکھیں ابھی پہلے پندرہ ٹن تھا ابھی 4.5 ٹن رکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ کرنے کے بعد ہوم پیج پر آنے کے لیے اس بٹن کو پریس کریں جس کو ابھی میں نے پریس کیا ہے تو آپ دیکھیں ہوم پیج پر آ گئے اور انشاءاللہ جو ابھی نیکس ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکرین کا جو بون ہے اس کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے کیسے اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور اس کا جو کانٹرو ویٹ ہے اس کو کیسے اٹھایا جاتا ہے اور کیسے نیچے رکھا جاتا ہے مزید کس طرح اس کے جو آؤٹ ویگر ہیں ان کو نکالا جاتا ہے اور بند کیا جاتا ہے اس کا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے